ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آئیے آج کا بھی جو ٹاپک ہے اس میں بات کریں گے میر زمیر پہ ایک نیا ٹاپک ہے ان سے متعلق سوال آتے ہیں اگزام میں مائی کوشن کی یہ ویڈیو شاید 32 نمبر کی ہونے والی ہے اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پلی لسٹ میں ضرور جا کے دیکھیں جہاں پہ نیا ٹاپک میں آپ کے سامنے دھوری میں لے کر کے آتا ہوں جو اگزام کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور اگزام کو ٹف کرانے کے لیے ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور عموماً ان سبھی کے بارے میں مواد ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آج کا جو انتخاب ہے اس میں دیکھئے کہ مرسیہ گوئی میں یاد رکھے گا میر زمیر کے بارے میں اصل نام ان کا جو ہے وہ ہے مظفر حسین پہلی بات تو یہی یاد رکھے کہ ان کا اصل نام میر زمیر کا اصل نام بہت پوچھا جا رہا ہے تو ان کا اصل نام جو ہے وہ میر مظفر حسین ہے تخلص ان کا جو ہے وہ ضمیر ہے ایک بات اگلا دیکھئے پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی ولادت کہنے کا مطلب یہ پیدا جو ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں یہاں سے یاد رکھئے سترہ سو پچھتر فیضاباد میں یہ پیدا ہوئے ایک چیز اور یاد رکھے کہ اردو کے بہت بڑے مرسیہ کو شاعر مانے گئے انیس ان کی بھی پیدایس فیضاباد میں ہے اور ناسک کی بھی پیدایس جو ہے وہ فیضاباد کی ہے حالانکہ وہ مرسیہ کو شاعر نہیں ہے اس لحظ زبان کے شاعر ہیں اور اسی طرح سے میر زمیر کی جو پیدایس ہے وہ فیضاباد میں اٹھارہ سو پچھتر میں ہوئی ہے یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے اس کے بعد میں آگے دیکھئے کہ سترہ سو پچھتر میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو پچھپن میں ان کا انتقال لکھنوں میں ہوا کب ہوا تو اٹھارہ سو پچھپن کا زمانہ وہی نواب واجد علی شاہ کا جو ہے زمانہ تھا اور یہی زمانے میں اردو کا پہلا ڈراما منظوم ڈراما بھی لکھا گیا تو امانت اس کے بعد میں میر زمیر کو اردو زبان اور دبستان لکھنوں کا شاعر کہا جاتا ہے کس دبستان کے ہیں یہ آپ کو ہر حال میں یاد رکھئے گا لکھنوں دبستان کے شاعر ہیں اور اردو زبان کے شاعر ہیں اس کے بعد میں ان کے والد کا نام یاد رکھی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن پھر بھی یاد رکھی ان کے والد کا جو نام تھا میر زمیر کے والد تھے وہ میر قادر حسین تھے میر قادر حسین تھے اور دوسری بات کہ ان کے والد کا جو اصل نام ہے وہ غلام حمدانی مصحفی جنہوں نے تین تذکرے لکھے ہیں عقد سوریہ ہے اور جو ہے کون کون سے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا تذکرہ ہندی ہے عقد سوریہ ہے اور ایک اور تذکرہ ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا یاد رکھیے گا تو انہوں تینوں تذکرے لکھے یہ ان کی بہت اچھی سی ان سے دوستی تھی میر زمیر سے اور میر زمیر کی جو والد ہیں اپنے تذکرے میں کیا کہتے ہیں ان کے والد کا نام قادر حسین خان بتایا ہے انہوں نے حمدانی مصحفی نے اس کے بعد میں اگلا ہے کہ میر زمیر نے اپنے والد کے ساتھ فیضا واد سے لخنو آصف الدولہ کے زمانے میں سفر کیا تھا ایک چیز یاد رکھے گا کہ عموماً جو شورہ ہیں ان شورہ میں جو لخنو پہنچے ہیں وہ خاص طور سے آصف الدولہ کے زمانے میں ہی پہنچے میر آصف الدولہ کے زمانے میں پہنچے ہیں سودا آصف الدولہ کے زمانے میں پہنچے ہیں لیکن سودا اور میر جو ہے اگر پوچھا جائے فیضاباد میں اگر رہا ہے تو جو ہے آصف الدولہ وہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ سجاوت دولہ ہو جائے گا تو سجاوت دولہ فیضاباد اور آصف الدولہ جو ہے اس کا دور لخنو آبد میں مانا گیا ہے تو لخنو آدب میں آصف الدولہ اہم ہیں اور آسف الدولہ کے زمانے میں میر زمیر جو ہے وہ آسف الدولہ کے زمانے میں لکھنوں پہنچے ایسے خاجہ حیدر علی آتش وہ بھی فیض آباد میں پیدا ہوئے لیکن آسف الدولہ کے زمانے میں وہ بھی لکھنوں پہنچے تھے تو میر زمیر کے والد کو بھی یاد رکھے یہ اپنے والد کے ساتھ میں آسف الدولہ کے زمانے میں لکھنوں پہنچے اس کے بعد میں میر زمیر کے انتقال پہ عموم انشورہ نے شیر کہے ہیں یاد رکھی گا میر زمیر کے ایک ساتھی تھے رونک انہوں نے ایک شیر کہا تھا رونک فضائے مانیے رنگیں بیان اٹھا سرتاج شائران فسی جہاں اٹھا یہ شیر یاد رکھی گا کس کے لئے کہا تھا آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ شیر یہ کس کا ہے یہ نہیں یاد رکھنا یہ یاد ضروری ہے رکھنا کہ یہ شیر کس شائر کے لئے کہا گیا آفسن میں آپ کو دیا جائے گا یہ شیر دینے کے بعد زمیر ناسخ مومن میر اس طرح سے چار آفسن آپ کو دے دیا جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ شیر جو ہے وہ کس کے لئے کہا گیا میر زمیر کے لئے کہا گیا انیس و دبیر کو مطلب لگا دینا عموما انیس و دبیر پر دوستان لخنوں میں جائے گا جو آپ کا ذہن ہے تو رونک فضائے مانیے رنگیں بیان اٹھا سرتاج شائران فسی جہاں اٹھا یہ شیر دوسرا بھی شیر یاد رکھئے دبیر دبیر ان کے بہت بڑے دلدادہ ہیں اور دبیر ان کے شاگرد ہیں یہ بھی یاد رکھے گا اور دبیر کی خوب زمیر نے تعریف کی ہے اور اب وہ کہتے تھے میری پہچان جو ہے وہ میرے شاگرد دبیر سے ہے یہ بات تو دبیر نے کہا آفاق سے استاد اگانہ اٹھا مضموع کے جواہر کا خزانہ اٹھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ شیر ہے دبیر کا اور یہ بھی میر زمیر کے لئے ہی کہا گیا ہے اگلا پوائنٹ دیکھئے کہ میر زمیر نے شیر گوئی کا آگاز دس سال کی عمر میں کیا تھا یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے تو میر زمیر نے مرسیہ کے شاعر ہیں یہ ذہن میں ہر حال میں رکھے وہ ساتھ میں یہ دیکھئے کہ انہوں نے جو شاعری کا آگاز اپنی کیا ہے وہ غزل سے کیا ہے کس سنف سے آگاز کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے اس سے سوال بنتے ہیں پوچھ لیتے ہیں اکبر الہوادی نے کس سنف سے اپنی شاعری کا آگاز کیا ہے تو وہ آپ اس کا جواب دیں گے غزل سے ہی کیا ہے عموماً شورا نے غزل سے کیا لیکن الگ الگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بھی ہیں تو یہاں پر میر زمیر نے بھی آگاز جو کیا ہے وہ غزل سے کیا ہے اکبر الہوادی نے بھی غزل سے کیا ہے یہ ذہن میں رکھئے اسی طرح سے علامہ اقبال نظم گو کے شاعر ہیں لیکن انہوں نے شروعات غزل سے کی حالی نظم کے شاعر ہیں لیکن غزل سے شروعات کی ہے محمد حسین آزاد نے بھی غزل سے ہی شاعری کی شروعات کی ہے ان تمام شورا کو یاد رکھے جو غزل سے ہی شروعات کرنے والے ہیں لیکن افسانے سے اپنی شروعات کس نے کی ہے یہ پوچھ لیا جائے تو علی سردار جعفری کا نام آتا ہے نظم سے ہی اپنی شاعری کی شروعات کس نے کی ہے یا مرسیہ سے شاعری کی شروعات کس نے کی ہے اخترالیمان کا نام وہاں آجاتا ہے اس طرح سے یاد رکھے گا اور بھی ہیں لیکن یہ ٹرک یاد رکھے جب ان کا پڑھی ہے سب کا تو خاص طور سے اس پر غور کیجئے اس پوائنٹ پر کہ کون سے شورا نے کس سنف سے اپنی آغاز کیا ہے شاعری کا آگے ہے میر زمیر نے شاعری میں اصلاح جو ہے وہ اس سے مسحفی سے ہی لی ہے مسحفی جو ہیں وہ استاد ہیں میر زمیر کے اور میر زمیر استاد ہیں دبیر کے یہ یاد رکھے گا اس کے بعد میں ہے مسحفی میر زمیر کو یہ یاد رکھے مسحفی نے سعودہ کو سر آمدے جو ہے قصیدہ کا کہا ہے سر آمدے سورہ میں قصیدہ کے لیے کہا ہے انہوں نے مسحفی نے سعودہ کو لیکن یہاں پہ مسحفی نے زمیر کو بھی سر آمدے اصلاح عالی مقدار اور زوفنون کہا ہے تو یہ کال ویری امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے میرے خیال سے جتنی باتیں بتائیں میں نے اتنی ہی کافی ہیں میر زمیر کے بارے میں اگزام کی درشتی سے فجول ہیں اتنی چیزیں ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے آپ ایک ریجشٹر بنائیے اور اس میں یہ جو نئے رائٹر ہیں جو کتابوں میں جلدی نہیں ملتے ہیں ان کو نوٹ کیجئے گا ایک ہی پاس میں اور پھر ان کو خوب اچھے سے ریبیزن کیجئے واقعی جو کتابوں میں ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑی چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں تھوڑی چیزیں ان کے بارے میں گیس کر لیں گے لیکن ان کے بارے میں آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے کس کا کیا تصنیف ہے یا کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ شیر ہی ان کے بارے میں جو کہیں شورا نے وہ بھی آپ اندازہ جلدی نہیں لگا پائیں گے کہ یہ شورا نے شیر کہیں دبیر کے لیے انیس کے لیے یا زمیر کے لیے یا میر خلیق کے لیے چاروں مرسیہ گو دے دیں گے وہ آپ کو تو امید کرتا ہوں اب اس میں کوئی غلطی اگر ہوئی ہے تو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا کوئی مشبرہ ہے وہ بھی ضرور دیجئے گا